السلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان حسن نظر ڈالتے ہیں دنیا ہیڈلائنز پر وزیراعظم نواز شریف سے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی ملاقات ہتھیار اٹھانے والے درشتگردوں کے خلاف کاروائی جاری رکھنے پر اتفاق پرکشید شاہ نے داخلی سلامتی پالیسی کا مساویدہ پڑھے بغیر تفسرہ کیا کنفیوز جماعتوں کے رہنما اسیمبلی میں کچھ اور باہر کچھ بیان دیتے ہیں چوہدری نصار شرط دیامرلی دشتگردی کا حکم دینے والے کے مرکز کو نشانہ بنایا جائے گا ملک کی پہلی داخلی سلامتی پالیسی قومی اسیمبلی میں پیش کر دی گئی فورسیز اور پوفی ایجنسیوں میں رابطوں کا فقدان دور کیا جائے گا کراچی پولیس نے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے والے اسادزہ کو دھو ڈالا آسو گیس کی شیلنگ ساٹھ سے زائد اسادزہ گرفتار عمران خان کا کہنا ہے کہ گیارہ مائی کو جیت کو پنکچر لگا کر شکست میں تبدیل کیا گیا عوام نے ووٹ بلے کو دیا تو پھر شیر کیسے جیت گیا ملتان نے مسلمی خاف کے ورکرز کنونشن میں کارکنوں نے کھانے پر دھاوہ بول دیا تقریب بدنظمی کا شکار اور جو جو مخالف تھا سب کو منع لیا راشن لطیف کو نجم سیٹھی نے کومک ریکٹ ٹیم کا چیف سیلیکٹر بنا لیا یکم اپریل کو ذمہ داریاں سمحا لیں خبر کی دنیا سے فیلحال سیف ہیڈلائنز باخبر رہنے کے لئے وزر کیجئے دنیا نہیں ہوں